بہت بہت شکریہ جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ کی بہترین انداز میں آپ آج کے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ واقعا مسلمانوں کے رسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی جو حالت ہے وہ دو طاقتوں میں تقسیم ہیں ایک الہی طاقت ہیں اور دوسری طرف شیطانی اور طاقتی طاقت ہیں ان دونوں کے آپسی جنگ اور جس کی بنا پر مسلمانوں کو چاہیے وہ الہی طاقت کو مضبوط کریں تاکہ طاقتی طاقت پر ہم اور آپ کی گرفت ہو پرسات صاحب نے آپ نے فرمایا کہ مغربی کلچر کے جو خوابی یہ ہے یا خاصیت یہ ہے کہ وہ ڈیویڈ اینڈ رول ہیں ان کے پہلا وصول ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے پھر اس کے بعد لوگوں میں منشیات کا ڈرکس اور اس طرح کے شراب خوری اور اس طرح کے چیزوں کو رواج کراتا ہے تاکہ لوگ منشیات میں اور نشاور چیزوں کو استعمال کریں اور سوجنے کی صلاحیت ختم ہو جائے صحیح اور غلط حق اور باطل کے صلاحیت ختم ہو جائے لوگوں کے درمیان اور جو آپ بتا رہے تھے کہ یہی حالت جو بھی ملک برباد ہوئی وہ انہی دو چیزوں کی بنایا یا اختلاف کی بنا پر یا منشیات کی استعمال کی بنا پر تباہ اور برباد ہوئی ہے بلالا آپ کام شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے ہمیں بجنا ہے اور بالخصوص طاقتی نظام سے ہمیں لڑنا ہے تو آپس میں اتحاد کو برقرار رکھنا بالخصوص علماء کے درمیان دانشوروں کے درمیان سیاسی عہدداروں اور استعمالی عہدداروں کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اور آج کے دور میں ہماری نجات کا واحد ذریعہ اتحاد ہے اور ایک لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر دعوت دیں کہ حق راستہ کیا ہے تاکہ لوگ حقیقت کو پہچانے اور پیڑے بھی کرو اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے کہ شاید شیعہ علماء چاید سنی علماء سب کو حق کے جانب دعوت دینے کی ضرورت ہے آپ کا ہم اصلے دل شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمارے صاحب نے جناب حجت الاسلام المسلمن جی آپ جا سکتے ہیں جناب حجت الاسلام المسلمن شیخ زین العابدین صاحب جو نیپال کے کنمنڈوں میں امام جماع جماعت کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور ساتھ صاحب نے وہاں دینی اور دینی تعلیمات اور معارف اہل وید علیہ السلام کو پہنچانے میں صحیح اور کوشش کر رہے ہیں ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج آپ ہمارے اس ویبنار میں شامل ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب اور آج کے ہمارے چوتھیں مقارب جناب برادر اگرامی سلیم جاوید صاحب ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اپنے موضوع کو سٹارٹ کریں آپ بھی ماشاءاللہ بہترین سپیکرز میں سے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اتحاد کے اوپر اور یونیٹی کے اوپر اور پر کشمیر میں آپ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج آپ بھی ہماری اس پروگرام میں شامل ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے ٹاپک جو آج کے موضوع پہ ہیں کہ ہفتہ وحدت اور مسلمانوں کے صورتحال اس پر آپ انشاءاللہ گفتگو کرمائیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال سبحانه و تعالی عز و جل في القرآن الكریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ لالکفار وحماؤ بینهم وعن نبی موسیٰ قالوا ایو اسلامی افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من سلم المسلمون بالاسم اللہ السانہی و ایدہی صدق اللہ علیہ وسلم و صدق الرسول النبی کریم و ناہن علی ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں آمد پیغمبر آمن الشانتی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ہفتہ وعدت مسلمانوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے نائنٹین ایٹی ون میں جو آغایت اللہ حامنی مدزل و نورانی کی طرف سے مسلمانوں کے ایک تصور دیا گیا کہ سارے سنی علماء کرام کے نزدیک ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جو بارہ ربعہ الاول لکھی گئی ہے وہ اس شیعہ علماء کے نزدیک اس تاریخ کا سترہ تاریخ کو لکھا گیا ہے اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جب حفتہ وعدت کا تصور دیا گیا کب سے لیکر آج تک اثر حاجر تک حفتہ وعدت باطل قوتوں کی نظروں میں ٹھیک ایسے ہی چھبتا ہے جیسے شیطانی آنکھ میں انسانی وجود چھبتا ہے مسلمانوں کے آپسی اتحاد اور اتفاق کے سوائی کوئی اور راستہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی عدو جل کا فضل اور کرم مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہمیں آقا اور پہارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کے اور فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا اور منت رکھی کہ تم میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نامی نامی اس میں گرامی محمد الرسول ہے جس کے ہم امتی ہے آقا جان آپ کی خدمت میں اور آپ کی وسادت سے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی موت امراض کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ ایک قوم کی موت اس کے ذہنی اور فکری تاتل سے ہو رہی ہے آپ اگر دیکھیں گی پورے ہوشحواسات کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو محاصبہ کریں گے کہ عالم دنیا کی بات تو الگ ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک جو ہندوستان جس ملک کے ہم باشندے ہیں یہاں پچھلے کچھ سے کچھ سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آج تک ہم نے اس سب کے لیے کیا کیا اس کے لیے ہم سب کو سوچنا ضروری ہے صرف فقط لفظی اچھاد کبنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم اچھاد کے لیے عملی میدان میں سرگرمی عمل نہ رہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی موت امراض کی وجہ سے ہوتی ہے اور قوموں کی موت ان کے ذہنی اور فکری تاتل کی وجہ سے ہوتی ہے انسانی امراض کے لیے علاج دواء سے کیا جاتا ہے جبکہ قوموں قوانے والی موت سے اگر بچانا ہے تو ان کے قلوبہ اذہان کو جگانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے جسے ہم امتی ہے والذین مہاہو اشداؤ علی الكفاری رحمہو بینہم جو لوگ بھی آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کے وفادار ہیں وہ آپس میں پیار اور محبت رکھنے والے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے ہیں اشداؤ علی الكفاری اور کفار پر شدت کرنے والے ہیں میری بات سبحانہ و تعالیٰ عز و رحمہو بینہم میری بات دوٹوں کا الفاظ میں یہ ہے کہ ہمیں یا تو چاہیے کہ منافقت سے ہم دور رہے یا تو ہمیں چاہیے کہ کھلے عام ہم یزیدیت کا ساتھ دے یا پھر کھلے عام حسینیت کا ساتھ دے اس دور میں خاص کر ہمارے ہندو ملکہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ترہ ترہ کے ظلم لائے جا رہے ہیں ظلم اور جابریت اور بربریت کا شکار مسلمان ہو رہا ہے بلکہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ظلم پر ظلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کو یا تو دیشتگردی کی آواز سے پکارا جاتا ہے یا پھر اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر اس انسان کو ناظری زندان کر کے اس پر ترہ ترہ کے ظلم لائے جاتے ہیں ان سب حالات سے نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم متحد ہو جائے متفق ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی حضو جل اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں دو طرح سے ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں ہم نے ہم اپنا سیاسی وکار اور سیاسی اقتدار کھو چکے ہیں کانسکر ملک ہندوستان میں ہمیں اس اقتدار کو عملی حکمت عملی کے تحت واپس حاصل کرنا چاہیے جس کے لئے علماء کا سامنے آنا ضروری ہے دیکھئے آگا جان آپ کو آواز آرہیے میری جی جی آواز آرہیے فرمائیے میں نے کئی سال کئی سال قبل یہاں کی مساجد میں یہ ایک اقدام کیا تھا یہاں کے آگاہ عبدالحسین موسوی کشمیری جو ہے ان کے ساتھ مل کر ہم نے سنی مساجد میں ان کے ایک حدابات کروا ہے یہاں کی ترس جو ہے بھی ورلڈ لیول پر مشہور جائے بلمرک وہاں پر ان کا خطاب کروایا اس سے یہ عوام میں یہ پیغام جاتا ہے کہ شیعہ سنی کہ درمیان جتنے اقتلافات ہیں یہ سب محترم ہیں ان اقتلاف کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اقتلافات جگروں سے حل نہیں ہوتے دستگریبان ہونے سے حل نہیں ہوتے اقتلافات علیمی ہوتے ہیں اور دس فیصد اقتلاف دس فیصد اقتلافات کو چھوڑ کر اگر ہم نبے فیصد مشترکات پر نبے فیصد جو ہمارے اندر مشترکات ہیں اگر ہم ان نبے فیصد کی طرح بیان دیں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی عزبجل اس قوم میں اتحاد اور اتفاق ممکن ہیں دوسری اور اہم بات باقی قوموں کی شنات ان کی نسل سے یا ان کے وطن سے ہوتی ہے لیکن مسلمان قوم کی شنات قدر اسلام سے ہے ہمارا قلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رحمت علی العالمین کے امتی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے ہر مسلمان سلامت رہنا چاہیے یعنی کہ ہمیں اپنے ہی مسالکی آر میں مسلکی منافرت قیلانے کے بجائے آپ اس میں پیار اور محبت قیلانے کی ضرورت ہے یہ دوسری کے مسلکہ احترام کرنا ہوگا رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لئے رحمت ہے جب ہمیں ضرورت پڑے جتنے ہمارے ملک میں ہمارے ملک سے باہر باقی پست کومے ہیں تو وقتاً ہمیں وقتاً فوقاً ہمیں ان سے بھی اجھاد اور اجفاق کرنے کی ضرورت پڑے گی جس سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ازوجل جو مسلمانوں کا آپسی اجھاد ہے اس اجھاد کو کامیاب کرنے میں انتہائی اہم مدد بھی لے گی انشاءاللہ مساجد ہے مسلمانوں کی اسمبلیاں ہے مساجد سے جو جتنے ہمارے خطبہ ہے علمہ ہے وہ اگر امن کا پیغام دے امن کا درس دے تو انشاءاللہ تعالیٰ ازوجل پورے ملک میں مسلمانوں کے ذریعے سے امن ممکن ہو جائے گا اسلام سلامتی سے مشتق ہے اسلام نکلا ہے سلامتی سے ایک بات میں آپ کو ذہنشین کرنا چاہوں گا کہ اگر شراب اسلام میں حرام ہے تو کوئی شیعہ یا کوئی سنی یا کوئی دیو بندی اپنی دکان پر یہ کیسے لکھ سکتا ہے کہ یہ دیو بندی شراب کھانا ہے یہ شیعہ شراب کھانا ہے یا یہ بریلوی شراب کھانا ہے جب اسلام میں شراب ہے ہی نہیں شراب حرام ہے اسی طرح جب اسلام میں بد امنی اور دہشتگرد ہے ہی نہیں تو کیسے مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ یہ اسلامی تیرریسٹ ہے یہ اسلامی دہشتگردی ہے ہمیں اٹھنا ہوگا اور اٹھ کھڑا ہو کر ہمیں یونو اور ایسی جیسے پڑیٹ فارمو پر یہ بات دنیا کو باور کرانی چاہیے کہ مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ امن جیسے کہ اللہ تعالی نے جس شہر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا اس شہر کو فرمایا وحاد البلد العمید اور یہ امن کا شہر ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے باتیں کرنے کے بجائے دو راستے ہیں جو مسلمانوں پر اس وقت تھا لیا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں خاص کر آپ نے دیکھا کہ مدارش کو توڑا جا رہا ہے مساجد کو توڑا جا رہا ہے کہ شیعہ سنی نام پر ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں چلو آج تو دیبندیوں کا توڑ دیا کل بریلیوں کا توڑیں گے کل شیعوں کا توڑ آج سنیوں کا توڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو رہے ہیں بلکہ ہمیں متنفر کیا جا رہے ہیں اس ساجش کو ہمیں سمجھنا ہوگا اس کے لئے دو باتیں میں عرض کروں گا ایک اس میں مسلمان کو اپنا کھویا ہوا ویکار واپس دلانے میں ضرور یہ کرنا چاہیے کہ ایک مضبوط کا عادت ہو خاص کر ہماری ملکی ملکی سدہ پر ایک مضبوط کا عادت ہو جس میں سنی علماء بھی ہو اور شیع علماء بھی ہو ہر مسئلہ کے علماء اکرام ہو وہ موجودہ حکومت موجودہ حکمرانوں سے ان کے آفشوں میں ان کے دتروں میں جا کر ان سے ملے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں اپنے اوپر ہو رہے ظلم و تشدد سے آگا کریں اور ان کے غلط فیصلوں اور غلط فالسیوں سے ان کو آگا کرائیں کہ مسلمان دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جہاں باطل ہو جہاں باطل ہو آپ ہرگز اگر آپ نے اسلام کا جنڈہ ہاتھ میں اٹھایا ہے تو آپ ہرگز کسی باطل سے کسی منافق سے کسی دہشتگرد سے ہاتھ مت ملائیے آپ ہرگز کسی باطل قوت کے آگے مت جگئے اگر آپ جگ گئے تو آپ یزید کے ساتھ ہو جائیں گے اگر آپ نہ جگئے تو آپ حسین کے ساتھ ہو جائیں گے دو بات ہیں یا تو ہمیں اللہ کو راضی کر کے اسلام پر مکمل اسلام کی پازداری اسلام کے آئین کی پازداری اسلام کے قوانین کی پازداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادات کی مکمل پازداری کرتے ہوئے باطل قوتوں کی مضاحمت کرنی چاہیے مفہمت کرنے کے بجائے اور ان سے بات چیت کرنی چاہیے بات چیت کرنے کے لئے ایک حمد عملی تیار ہونا چاہیے ایک ٹھنک ٹینک کے ذریعے سے ہمیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ اپنا اٹھانا چاہیے کہ مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے جو مسلمان ہر جگہ خود کو ان سے محسوس کر رہا ہے یہاں اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو اپنے جگہ گزشتہ ہفتے میں علمائی کراموں کو اٹھا لیا گیا پیسے کے تحت بند کر دیا گیا قدگنے لگائی گئی تو موجودہ صورتحال تو ہماری یہی ہے ہم تو بے بس پڑے ہیں ہم تو بے اکتیار پڑے ہیں ہمارا کوئی سننے والا ہی نہیں جب بھی کوئی مسلمان کسی ظلم اور ستم کے خلاف آواز ہوتھاتا ہے تو اس کو روگ دیا جاتا ہے اس آواز کو دبایا جاتا ہے تو اس کو یا دو دشدرو کہا جاتا ہے یا پھر اس کو دہشتگرد کہا جاتا ہے اور نظر زندان کر کے اس پر ظلم اور ستم ڈائے جا رہے ہیں میں نہیں چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات ہوں جس کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے دیگر عراقین کو کوئی تکلیف ہو خدا نہ خاصتا میں اپنی حد میں رہنا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھئے کشمیر اگر صدیوں سے ہندوستان چلا رہا ہے کہ کشمیر بھارت کا تاج ہے کشمیر بھارت کا تاج ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خالی یہاں کی زمین تاج ہے یا یہاں کی عوام بھی بھارت کی تاج ہے یہاں اگر مسلمان اکثریت میں ہے اگر یہاں مسلمان اکثریت میں ہے تو اس کا کیا مطلب کہ مسلمانوں کو دبایا جائے ستایا جائے ان کے حقوق کو پامال کیا جائے میں آپ کو ایک زندہ مثال دوں گا ابھی آپ سے میں بات کر رہا تھا یہاں بجلی نہیں ہے جبکہ بجلی بنتی کشمیر میں ہے اور چلتی کشمیر سے باہر ہے اسی طرح ہر طرح کے مسلمان کے حقوق جو ہے ان حقوق کو پامال کیا جاتا ہے ہمارے انسٹیوشنز ہمارے ادارے ان اداروں پر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے کسی نام پر تو کسی نام پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں یہ سب تبیہ ممکن ہے ہم کہتے ہیں کہ اتفاق اتحاد اتحاد یک جیتی ممکن ہے اگر ہم ایک آواز اٹھائیں شیعہ کو سنی بننے کی ضرورت نہیں سنی کو شیعہ بننے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے اپنے مسالک پر قائم رہ کر کے اس کی پوری خدمت کر کے ایک دوسری کے ساتھ اگر ہم پیار محبت سے پیش آئے تب ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہیں ایک بات جو میں نے عرض کی جی حضور جی جی بارمائی ایک بات جو میں نے عرض کی کہ اس میں ایک کلیل مدتی قدم ہے جو ہمیں لازمی اٹھانا چاہیے یہ کی یہاں کے جو صاحب اقتدار ہے دیکھیں آلاجان دشمن ہم اپنے اعداب کے اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں جبکہ ہم خواب گفلت میں سوئے ہوئے ہیں ہم اپنے اوپر ہو رہے ہیں مظالم کو تقدیر الہی سمجھ بیٹھے ہیں جو انتہائی بڑی گلتی ہے اگر تقدیر الہی میں یہ ہوتا کہ ہم ظلم سہتے جائیں گے حالت تو یہ ہے کہ ہم پر جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تب بھی ہم اگلے ظلم کے لئے تیار رہتے ہیں کہ اب اگلا ظلم آئے گا اس کے لئے ہم تیار رہتے ہیں اپنے آپ کو پرپیر رکھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر الہی میں اگر تقدیر الہی میں واقعی ایسا ہوتا تو ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بادات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تب ہم سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ دیا ہے جنت میں لکھا یا جہنم میں لکھا اب نماز پڑھنے سے کیا ہوگا لیکن ہمیں اٹھنا ہوگا ہمیں ہمت کرنی ہوگی ایک ہوتا ہے اسلام کو فیلانا جب اسلام کو فیلانے کی باری آئی تو آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑیا وہ جو تواریک کا مشہور بار کا ہے جو اوپر سے کورا کر کر فینک رہی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کے بیماری پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیادت کو چلے گئے کیونکہ اسلام فیلانے کی باری تھی اسلام فیلانے کی باری تھی اسلام فیلتا ہے کردار سے اسلام فیلتا ہے اخلاق سے اسلام فیلتا ہے اچھے گبتار سے لیکن فیلائے ہوئے اسلام کو بچانا ضروری ہے اسلام فیلانا الگ بات ہے لیکن اسلام کا دفاع کرنا اسلام کے لئے اٹھ کھڑا ہونا اسلام کے بچاؤں کے لئے کھڑا ہونا کبھی تو یزید پلید اور لائید نماز بھی پڑھا کرتا تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ شرابی تھا نماز بھی پڑھا کرتا تھا لیکن وہ زانی بھی تھا اس نے اسلام کی اصل صورت کو مسے کرنا چاہا تب میرے حسین تب فاطمہ کے لال اٹھے اور تلوار نکالی میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تلواریں نکالو آپ جنگ کرو ابندو کے نکالو ایسا ایسا میرے کہنے کا ہرگز مطلب نہیں لیکن جب باطل قوتیں آپ کو مغلوب کرنا چاہیے جب باطل قوتیں آپ پر حکومت کرنا چاہے آپ کو ایک اللہ پر مکمل بروسہ کر کے ایک اللہ کی عبادات کی مکمل پازداری کر کے اللہ پر مکمل طبق کر کے اٹھ کھڑے ہو کر بادرہ چاہتا ہوں حضور بیچ میں کسی کا فون آگئے سا جی آلے جائے خلاصہ کیجئے اگر سنین صاحب بہت بہت شکریہ آپ تھا جی سر جی سر خلاصہ مختصرن عرض یہ ہے مختصر میری گزارش درخواستی یہ ہے کہ جتنے بھی شیعہ اور سنی علماء ہیں انہیں سب سے پہلے من سلیم المشلمون ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہے ٹیچر اچھالنے کے بجائے اگر ہم آپس میں پیار محبت سے بیٹھیں اور علمی مسائل پر بات کریں تو اتحاد یک جہتی ممکن ہے لیکن اگر ہم دور دور سے رہ کر کے ایک دوسرے کی تنقید کریں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں تو دشمن ہمارا یہ سب دیکھ رہا ہے بلکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے اس کا مقصد بہت نکو بھی اپنے انجام تک پہنچتا ہے ایک آخری گزارش وہ یہ کہ ان سارے حالات کو مرد نظر رکھتے ہوئے چونکہ میں کوئی بھرہ عالم نہیں ہوں بس ایک عام انسان ہوں لیکن مجھ میں یہ اللہ تعالی نے یہ جذبہ دیا کہ میں ہمیشہ ہی چاہتا ہوں کہ قدمت اسلام کے لئے ہمیشہ تیار ہوں اور مسلمانوں کو آپسی محبت یار بائی چارگی قائم کرنے میں میرا کچھ رول رہے مجھ سے گلتیاں بھی ہو سکتی ہیں اس لئے میں مختصر ہی گزارش کرتا ہوں کہ ایک منظم ساجش کے تحت ہمارے اسکولوں سے جائے گورنمنٹ اسکول ہو چاہے پریبیٹ اسکول ہو ان سے دینی تعلیم کو چھینہ گیا جو ہمارے بچے انورسٹیوں سے کالجیوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں وہ دین سے ناشنا رہتے ہیں اور جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ باہری باقی دنیا سائنسی دنیا سے ناشنا رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسے ادارے ایسے انسٹیوشنس قائم کریں جہاں اصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی پڑھائے جائے اور چونکہ ہماری آنے والی پود اللہ تعالیٰ عز و جل کی فرما بردار بنے اور با جرد با صلاحیت اور سیاسی اعلیٰ عدوں کے لائق بھی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آواز بھی رو گئے بہت بہت شکریہ جناب سلیم جاوید صاحب کے بہترین گفتگو رہی آپ کے ماشاءاللہ حالت حضرہ کو لے کر آپ نے اپنے درد دل کا اظہار کیا کہ بارہ حال آواز آرہی ہے آپ کو ہماری جی 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 سے آواز آرہی ہے لہٰذا ہم آپ کا استحادی چونکہ آخر میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی تو ہم سمجھے کہ شاید آواز نہیں آرہی ہوں آپ کا بہت تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے واقعاً صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں وہ تمام علماء شیعر سنی علماء سے درخواست کی کہ مسجدوں سے امن فیلانے کی باتیں کریں اتحاد اور اتفاق کی باتیں کریں یہ مساجد ہمارے پاس ایک اسنبلی کے طور پر ہیں درحال ایک کے بہت جگہ مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے آپس میں مسلمانوں کو دہشتگر قرار دیا جا رہا ہے دالکہ یہ وہ آناوین ہے جو بلکل مسلمانوں کے لئے سٹیول نہیں ہے مسلمانوں کے لئے بلکل زیب نہیں دیتا لہذا ایسے دور میں ضروری ہے کہ ہم بیدار ہوں اور بیداری کا اعلان کریں اور ساتھ ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم مسلمان آپس میں اپنے دینی علوم کی طرف توجہ دیں اور ایسے اسکول اور ادارے کھولیں جہاں پہ ہم اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جسے بھی اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو اپنے قوم کو مزین کر سکے ہم بہت شکریہ گزار ہیں آپ کی اس بہترین خطابت کا انشاءاللہ جو دردل آپ نے کی ہے خدا انشاءاللہ محمد وعالی محمد میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور اس کام کے لئے دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو اقدام کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع فرم کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے فرض ہیں انشاءاللہ بزروں سے پھر پائدہ اٹھاتے رہیں گے ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں خلاف حجت الاسلام المسلمین شیخ زین العبدین قبلہ نیپال سے ہیں آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آپ سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ہمارے جوان ہمارے بزر آپ کے نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ آج کے اس ٹاپک پر انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ کے آپ کی بہترین گفتگو ہم سننا چاہیں گے مسلمانوں کے ہفتے وحدت اور مسلمانوں کے صورتحال پر جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جوازہ اگر میری آواز آ رہی ہے تو مجھے تھوڑا سا آواز بلکل واضح آ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ السَّعِينَ وَهُوَا خَيْرٌ عَصَرِينَ وَمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ اللہ مَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى بِسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَتَسُمِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئًا وَلَا تَفَرَفُ دیکھیں بہت مقتصر ارز کرنی ہے اور تقاریر اور سبحاندانی مجالیس بحال ایام اعظامیں پڑھی چکے ہیں اور گفتگو اور تقاریر کے حوالے سے ہوتی رہتی ہے لیکن میں آج جو موضوع آپ نے دیا ہے اس موضوع پر کچھ خاطرات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ناظرین القائم میڈیا کے ذریعے سے ان تک یہ بات پہنچے چونکہ بہرحال میں ایک بہت دور دراز ملک کو ہوں یا گوشانچین یا دنیا کے کونے میں ہوں اور تقریبا ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے درمیان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں کے جو خاطرات ہیں یا یہاں سے متعلق وہ بہت ہی شیرین ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک شخص ایسا بھی آئے جو تقریر کے بجائے ان لوگوں کو اپنے زندگی کی شیرین اور تلخ ان واقعات سے جو موضوع سے متعلق ہے وہ بھی بیان کریں تو ہمارے اکثر قوم اور قبیلے میں بوڑے ہی ہوتے ہیں جو آخر میں آتے ہیں اور قصے سناتے ہیں تو آج میں تقریر نہیں خطابت نہیں بلکہ آج اسی بوڑے شخص کا جو ہے وہ رول ادا کروں گا اور چند واقعات سب سے پہلے بات یہ ہے دیکھئے سرزمین نیپال میں جہاں اسی فیصد سے اوپر ہمارے ہندو بھائی ہیں اور اس کے بعد جو دوسری جمعیت ہے وہ بودیسٹ ہے اور تیسری جمعیت مسلمانوں کی ہے اور چوتھی جمعیت پوبولیشن جو ہے وہ مسیحیوں کی ہے کرششنوں کی ہے عجیب بات یہ ہے اور میرے لیے بہت ہی جازب بات تھی اور انہونی بات تھی حیرت انگیز بات تھی کہ جب میں ایک فرد مسلمان اسلامی اسکولر کی حیثیت سے جب میں ہندو بھائیوں کے مندروں میں جاتا ہوں تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا بے باک اس کے اندر جاتا ہوں کبھی میرا استقبال بھی ہوتا ہے فرض کیجئے اگر پہلے سے انہیں معلوم ہے تو باقاعدہ استقبال کرتے ہیں پھر تو ہماری شان ہی کیا ہے سمجھ لیجئے وہ قدم جو ہے جمع جمع کر چل رہے ہیں اور وقار اور مطانس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ بہرحال ایک استقبال کرنے والے لوگ بھی افراد بھی موجود ہیں لیکن میں نے متعدد جگہ پر ایسے جگہ پر سروے کیا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں لگا اسی داری کے ساتھ اور بہرحال اسلامی چہرے کے ساتھ یہ ہمارا چہرہ ہماری زبان بہرحال ہماری آنکھیں ہماری یہ جو زبان ہے یہ پتا دیتی کہ یہ مسلمان ہے اور جا کر ہم نے ان کے قلب میں ان کے بڑے بڑے رہنواں سے گفتگو کی اور بہت ہی عزت کے ساتھ وہ پیش آئے اور اسی طریقے سے بودھسٹ جو ادارے ہیں چاہے وہ ایکیڈیمک ہو یا مذہبی ہے جو بودہ مندر یہاں پر ہے وہاں بھی ہم گئے اور مسیحیوں کے یہاں کرچنوں کے یہاں تو بہت عجیب بات ہے وہ تو باقاعدہ استخبال کیا جب ان کو پتا چلا کہ ایک مسلمان ہے لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دوسرے مکتبوں کے مذہبی اور آموزشی ایڈیوکیشن اور تعلیمی اداروں میں کلچرل اداروں میں ہم گئے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگا مگر عجیب بات ہے کہ اس مختصر سے چھوٹے سے ملک نیپال کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مسجدوں میں گھستے ہوئے ہمیں ڈل لگتا ہے ایسی بھی مسجد ہے ایسی بھی مسجد ہے جہاں تک ابھی ہم انٹری نہیں کر پائے اور اطراف میں جو ہم نے خبر لی تو کہا آپ کی خیریت اسی میں ہے وہاں آپ داخل بھی مت ہوئیے اور اعلان بھی مت کیجئے کہ میں شیعہ اسکولر ہوں یا شیعہ عالم دین ہوں یا شیعہ طالبین ہوں آپ تصور فرما رہے ہیں جہاں تک استحاد کی بات ہے اور جہاں تک الفاظ اور لفاظی اور خطابت وہ اپنی جگہ پر ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی تلخ ایک جو ہے وہ تجربہ ہے اور شیرین بھی ہے اور ابھی جواب صاحب بھی کاملن میرے کاموں سے آشنا اگر نہیں ہوتے تو جوانیب سے اور بہت سارے مشورے میں ان سے لیتا ہوں لہٰذا واقف ہیں میں مندروں میں پہنچ جاتا ہوں گرجہ گھروں میں پہنچ جاتا ہوں اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم جو ہے وہ گردوارے میں گئے اور بہترین نشستم نے کی اور بہترین گفتگو رہی ایون ہمارے جو مہمان ہوتے وہ بھی جاتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے ہماری داڑی والے بھائی ہمارے ٹوپی والے بھائی ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ان کی یہاں جاتے ہوئے میں ڈر لگتا ہے یعنی مسجدوں میں جاتے ہوئے مسلمان ڈر رہا ہے طرفین سے ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اختلاف اس لیے ہوتا ہے دیکھیں بہت بڑے دنیا کی رائیڈر نے کہا اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کی ریشیاہ بھی کیا ہے اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں جانتے چونکہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے ہیں قریب نہیں آتے ہیں ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں آتے ہیں چونکہ شائعات ہمارے درمیان میں گھوم رہے ہیں ہمارے بارے میں ان کے یہاں ان کے بارے میں ہمارے یہاں لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب قریب نہیں آتے تو ایک دوسرے کے پہچانتے نہیں میرے جوان بھائیوں سے میں ایک بات کہہ دوں اندھیری رات میں اگر اچانک جو ہے اور بجلی چلی جائے گھپ اندھیرہ ہو جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا اور آپ سے کہا جائے ایک کلومیٹر اس سٹی میں آنکھیں بند کر کے آپ چلیے وہی شہر ہے وہی گاؤں ہیں جہاں پیدا ہوئے جہاں پلے پڑھے جہاں آپ کھیلے کودے وہی گھر ہے جہاں آپ چوبیس گھنٹے رہتے ہیں لیکن اندھیری اگر ہو تاریکی اگر ہو تو آپ ٹکرا جائیں گے لہٰذا ہمارے قوم میں بھی یہ ٹکراو کی صورت اس لیے ہے کہ ابھی اندھیری ہے ابھی تاریکی ہے علماء ہی صحیح آپ کہتے ہیں علماء میں اتیاد کیوں نہیں بابا لباس پہنے ہوئے ہیں علماء کہنے سے عالم کہنے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ اندھیری بھی چھٹ گئی چھٹ گئی ہے یا تاریکی چھٹ گئی ہے روشنی کی ضرورت ہے روشنی کیا ہے میں دیکھاؤں چودہ ہیں لیڈر مگر ایک کی بات دوسرے سے بلکل الگ نہیں ہے بارہ ہے امام لیڈر مگر چونکہ روشنی ہے وہاں تیرے کی نہیں ہے ایک کی بات دوسرے سے نہیں ٹکرا رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ عصمت ہے تو پتہ یہ چلا متحد اس وقت ہوں گے اتحاد اس وقت ہوگا کہ جب عصمت ہو معصوم ہو اب یہ مسلم ہے کہ ہم جو بشر ہیں ہم معصوم ہو نہیں سکتے ٹھیک ہے معصوم نہیں ہو سکتے تابعے معصوم ہو سکتے ہیں معصوم کی سیرت کو اپنا سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم بنین و بشر میں جو انانیت ہے وہ عصمت خاصہ نہیں لیکن عصمت اممہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہی وجہ ہے آپ جتنی بھی چیزیں عصمت کو نقصان پہنچائے مثلا جہل ہے حسد ہے انانیت ہے قبر و تکبر ہے اپنے آپ کو فضیلت دینا ہے اپنی تاریخ پہ خوش ہونا ہے یا علم سے دور ہونا ہے یہ تمام چیزیں جو عصمت کو نقصان پہنچائے اگر آپ ان چیزوں سے دور رہے تو آپ معصوم نصحی معصوم نما ہو سکتے ہیں میں ایک مثال دوں امام حسین علیہ السلام نے قرب و بلا کے میدان میں عجیب نمونہ پیش کیا کیا ہے امام حسین کے اس گلدستہ قرب و بلا میں راہب بھی ہے مسیحی بھی ہے وہاں سودان کا رہنے والا کرشن بھی ہے وہاں پر آپ دیکھئے کوفے سے آنے والا نیا مسلمان بھی ہے چاہے امام حسین علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام کی ذات اتحاد کے لئے بہت بڑی ذات ہے اگر ہم پہچانے اس کو الگو بنائیں اور اس کو آئیڈیل بنائیں چونکہ میں یہ جملہ ارز کر دوں کہ ہمارے یہاں اتحاد کے موانے چاہے خود ہم کھڑے کریں اور اگر دشمن نہ ہو تو آپ تراختی بھی نہیں کریں گے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک بزرگ سینئر دوست نے عجیب جملہ کہا ہے کہ کیوں امت مسلمان میں جبکہ وہ باطل پر ہیں وہ باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہیں اور ہم حق پر ہیں اور حق پر ہونے کے باوجود متحد نہیں ہے شیعہ شیعہ متحد نہیں ہے سننی شیعہ متحد نہیں ہے یہ وہاوی بھی آپس میں متحد نہیں ہے بریلوی بھی متحد نہیں ہے یعنی ایک جملے میں کہہ دو کلمہ گو متحد نہیں ہے تو انہوں نے عجیب جملہ کہا بزرگ شخصیت ہے سینئر شخصیت ہے کہا دیکھئے کیونکہ وہاں شیطان نہیں ہے کیونکہ دشمن کے یہاں وہ باطل پر ہے وہاں شیطان کی کیا ضرورت ہے لہذا وہ ان کے اندر اختلاف نہیں ہے پساط نہیں ہے تفرقہ نہیں ہے ہمارے یہاں کیونکہ ہم حق پر ہیں لہذا یہیں تو شیطان آئے گا بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں دوسری بات یہ ہے دیکھیں ہمیشہ دنیا کھوٹا سکھا جو ہوتا ہے اس کا نقل نہیں کرتی ہے دنیا کس کا نقل کرتی ہے جو چلتا ہوا سکھا ہوتا ہے لہذا آپ متحد کریں امت کو لیکن کچھ کھوٹے سکھے کچھ داڑی ٹوپی میں یا نیتا پہرحال میں سکھ لفظ داڑی ٹوپی نہیں یعنی کچھ رہبر ڈبلیکیٹ کھوٹے وہ بھی بنائے جاتے ہیں جو آ کے نفاق کرتے ہیں اور نفاق کا جالہ ایسا بنتے کیوں ان کے پیچھے لابی ہوتی ہے ان کے پیچھے باقاعدہ سوچنے سمجھنے صلاحیت اور پھر میٹنگ کرنے والی بہت بڑی لابی ہوتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں لہٰذا کبھی کبھی ہم جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اپنوں سے جبکہ ہم نہیں پہشان پاتے اور ہمارا اتحاد ٹوڑے آتا ہے ہم کارگیل کی مثالیں مثال کے طور پر ہمارے کارگیل میں جیسے کہ ابھی شیخ صاحب فرمارے تھے کتنے شیعہ ہوں گے اسی شیعوں میں ہی متعب نہیں ہے میں کہتا ہوں شیخ صاحب یہ صرف کارگیل کی حالت نہیں ہے بلکہ ہم نے عجیب بات یہ ہے اس مختصر سی زندگی میں کشمیر سے کنیہ کماری اور افریقہ سے ہندوستان تک مجلی سے پڑی ہیں پانچ گھر جہاں شیعہ ہیں وہاں بھی اتحاد نہیں ہے اور عجیب بات عجیب ظلم ہم حسین کے اوپر کرتے ہیں جہاں محرم آیا نفاق شروع تفرقہ شروع جھگڑا شروع دنگا شروع جبکہ محرم اور نام حسین مرکز اتحاد ہے اور عجیب بات یہی ہے ہمارے شیعوں میں میں اہل سنت بھائی کو ایک منٹ کیلئے رکھ کے بولتا ہوں ہمارے شیعوں میں ہی جیسے ہی حسین کا مہینہ آتا ہے حسین کا ذکر آتا ہے حسین کا فرش بچتا ہے پوراں تفرقہ شروع ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شیطان ہے تصور کیجئے گا شیطان یہی ہے شیطان شراب قدے میں نہیں ہے شیطان میں قدے میں نہیں ہے شیطان زنا کے اڈے میں نہیں ہے وہ تو ایریا ہی پورا شیطان کا ہے لہذا اس کو وہاں ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ڈیوٹی علماء کے پاس دیتا ہے شیطان ڈیوٹی علماء کے محراب کے پاس دیتا ہے لہذا محراب کو ساف رکھیں بلکہ جسارت نہ کروں میں اپنی مثال دے رہا ہوں شیطان ہمارے قلوب میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے عوام کے یہاں نہیں میں نے جررت کے ساتھ یہ جملہ کہا ہے لیکن حقیقت یہی ہے ہم اپنے دلوں کے شیطان کو دور کر دیں اتیاد قائم ہو جائے گا یہاں تک میں نے کہا کہ کیوں ہم متعید نہیں ہوتے چونکہ ایک دوسرے سے آشنا نہیں ہے اور آشنا کیوں نہیں ہے اس لیے کہ قریب نہ یاد ہے میں ایک مثال پھر خاطرات بیان کرنا چاہتا ہوں شیخ جواب صاحب جانتے ہیں اس بات کو کیا بھی حالیہ کچھ دنوں پہلے ہم نے نیپال سے چنندہ مفتیوں کا ایک گروہ جو معصم محترم اور جن کو سرزمین پاک مشہد مقدس اور ایران میں لے جانے کے لیے پانچ سال سے ہم نے سہمت کی ان کے پاس گئے آئے بیٹھے گفتار سے کردار سے سیرت سے سورت سے جو بھی ہماری سیرت اہل بیت ہم نے سیکھی ہے اسی سے ہم نے ان کے پاس جانا چروع کیا نزدیک گئے اور جانے کے بعد ان سے گفتگو کی اور ان کو آمادہ کیا شیخ جواب حبیب صاحب میری آواز چکے ایک میرا ٹاپی تصویر کٹ گئی تھی مجھے نہیں معلوم ہے گفتگو کر رہا ہوں تو پہنچ رہی ہے یہ بات یا نہیں یہ واقعہ میرے جوانوں کے لیے بہت شیرین ہوگا لسین دا واقعہ ہے میں شیخ جواب حبیب صاحب کی مدد اور بہرحال نمائندہ ولی فقی کی مدد سے رہنمائی سے میں ان کو لے کر پہنچا کہاں ایران میں اور ایران میں جانے کے بعد بہترین ہوٹل دیا جو کہ ہمارے مہمان ہیں اکرمو دیف والاو کافینا کافیر کی بہرحال سممان اور اکرام کیجئے اور چجائے کہ یہ جو ہے مفتی ہیں جامع مسجد کے پیش امام ہیں اور وغیرہ وغیرہ لہٰذا ہم ان کو لے کر پہنچے آجیب بات ہے ایک دن کہا کہا کہ اوہ ڈاکٹر صاحب جو بہترین ہوٹل ہے اچھا کھانا ہے اور ایرانی کھانا ہے لذیذ کھانا ہوتا ہے اس میں نہ مرچے زیادہ ہوتی ہیں نہ مسالے زیادہ مگر لذیذ ہوتے ہیں پاک ہے طیب و طاہر ہے مگر کہا کہ مفتی صاحب نے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے گوٹ مت مانگوائیے گا یا مچلی یا سبسی ہم نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اگلے دن پھر یہی ہوا اگلے ٹائم بھی یہی ہوا تین دن مسلطل اور میں کباب کھا رہا ہوں گا اور کھا رہا ہوں بھئی ہوتل ہے بہتیرین ہوتل ہے پہ کر رکھا ہے کیوں نہ کھاؤں پیرل ہم مسیس ہیں وہاں پیرل نعمت خدا ہے تو استفادہ کر رہے ہیں اور شکر خدا بجال آ رہے ہیں مگر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کھا نہیں رہے ہیں رنگ دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں خوشبو سونگ رہے ہیں مگر کھا نہیں رہے ہیں اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا جب ایک اہل سنت والجماعات عالم دین سے ہم نے ان کی میٹنگ رکھی تو وہاں پر عالم دین کے بازو میں ہمیں معلوم ہوا کہ ان کو شک ہے ہمارے زبیحہ پر چونکہ ایران شیعہ ملک ہے آپ تصور کر رہے ہیں لہذا ہم نے باتوں کے درمیان میں نیفال کو پہچانواتے ہوئے وہ ایرانی اہل سنت والجماعات عالم دین شیخ احمد الجامی طربت جام کے ہیں بہت ہی بہترس نیتہ اور شخصیت ہے ایران کے ہم نے ان سے کہا کہ حضور ہم نیفال میں رہتے ہیں ہمارے جو یہ اہل سنت بھائی ہیں کبھی ہمارے غریب خانے پہ آتے ہیں مگر ہماری یہ گوشت نہیں کھاتے ہیں آخر کیوں کیا آپ آج جو تعبط کیے ہیں ہماری اور وہ امیر کبیر ہوتل میں جو شیعہ ہوتل ہے طربت جام میں تو کیا آپ وہاں کھانا کھائیں گے یا صرف ہمیں کھلائیں گے تو وہ کہنے لگے غصبناک ہو گئے کہا کہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں آپ اور کیوں نہیں کھاتے وہ گوشت نیپال کے مسلمان آپ مسلمان ہیں تو ہم نے کہا حضور یہ تو ہمیں نہیں معلوم مگر جب بھی ہم نے ان لوگوں کو بلایا تو کہا یا تو مچھلی بنائیے گا اپنے گھر میں یا سبزی بنائیے گا ہم نے ایران والی بات نہیں کہی کہ یہ تین دن سے ہمارے ساتھ یہ حضرات بھی آپ کے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت مفتیوں کی جانب دیکھا کہا کہ کیوں کیا مسئلہ ہے چونکہ وہ پاکستان میں بھی پڑے ہوئے تھے لہٰذا وہ اردو بھی جانتے ہیں تو اردو میں انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تو اس میں سے مفتی صاحب جب بزرگ تھے انہوں نے سرکوک جا کر کہا کہ حضور ہم نے سنا ہے بہرحال ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے مختبہ بنایا اسی لئے ہم صاف آج بیان کر رہے ہیں ہم نے سنا ہے شیعہ لوگ زباہ کرتے ہوئے زبیحہ کو مرف ہو چکن ہو کچھ بھی ہو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے کلمہ نہیں پڑتے بلکہ تین بار علی 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 کہتے ہیں ہم تصور کر رہے ہیں لہٰذا جناب شیخ احمد الجامی صاحب اہل سنوط والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہسے اور ہس کر کہنے لگے یہ شاہیات ہے کہ جو ہمیں متعید ہونے نہیں دیتا اللہ اکبر تصور کر رہے ہیں یہی شاہیات ہے اور یہ شاہیات کبھی ہم بناتے ہیں اور کبھی ہمارا دشمن بنا کے ہم تک چھوڑتے ہیں کہ آج آپ کو ہم نے دعوت کی اور ہم سنی لیڈر ہو کر دین کے رہبر ہو کر آپ کے ساتھ جا کے امیر کبیر شیعہ ہوتل میں مرخ کھائیں گے چلیے ہم ساتھ میں چلتے ہیں پھر انہوں نے حکم دیا اپنے اسسٹینٹ کو کہ ان کو شیعہ کشترگاہ یعنی جہاں پر مشہد مقدس میں گائیں وغیرہ زبا کرتے ہیں یا جو بھی کہہ لیے مرخ وغیرہ زبیہ وہاں پر ان کو دیکھائیے اور الحمدللہ رب العالمین پھر ہم پلٹ کر گئے اور ایک کشترگاہ ہمیں اچانک سے گئے تاکہ فون وغیرہ بھی نہیں کیا ان لوگ کو بتائے ہم فون نہیں کر رہے اچانک جاتے دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور وہاں گئے اور ایک سید صاحب تھے سب سٹوپی لگا کے اور رومال گلے میں سبز انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آیت الکرسی پڑی خدا ان کو جزائے خیرت ہماری عزت زیادہ رکھی آیت الکرسی پڑی اس کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا اور کہنے کے بعد آخر میں کہا یا علی کیونکہ یہ تکیہی کلام ہے ایرانیوں کا یہ شیعوں کا تکیہی کلام ہے کہ جب بھی کوئی رنگ مضبوط آ جائے یا کوئی سخت کام ہو تو آخر میں یا علی نکل ہی جاتا ہے تو مفتی صاحب ایک دم سے اچھلے اور اچھلنے کے آہ یہ جملہ ہے کہا کہ جو ہم تک جنہوں نے بات پہنچائی وہ یہ آیت الکرسی اور کلمہ اور بسم اللہ یہ نہیں پہنچایا یہ علی کا لفظ پہنچایا آپ تصور کر رہے ہیں لہٰذا اب وہ مفتی صاحب دسترخان پہ بیٹھے اور کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ گوشت منگوائیے ہم نے تین دن بہت نقصان کیا تری سٹار ہوتل کا اتنا بہترین کھانے سے ہم محروم رہ گئے ہم نے ایک جملہ کہا کہ دیکھئے جب بھی آپ ہم شیعوں سے دور رہیں گے تو محروم ہی رہیں گے یعنی جب بھی آپ متحد نہیں ہوں گے تو محروم رہیں گے یہ حقیقت ہے ہم نے مزاق میں کہا لیکن اگر ہم شیعہ سننی یا امت مسلمہ متحد نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے سے محروم رہیں گے مثلا ایک سننی بھائی بہترین کاری ہے ہم اس قیرات سے محروم رہیں گے ایک شیعہ بہترین ڈاکٹر ہے اس سے محروم رہیں گے ایک دوسرے سے استفادہ نہیں کر پائیں گے لہٰذا میرا وقت چکے ہو گیا ہے لہٰذا میں یہ جملہ کو ہوں گا اس کے لئے پریکٹیکل طور پر ہمیں ایک دوسرے کو پہچاننا پڑے گا اور پہچاننے کے لئے ایک دوسرے کے پاس جانا پڑے گا تقریر سیمینار گوف تو گو کانفرانس یہ اپنی جگہ پر ہے اب ہمیں پریکٹیکل میدان میں اترنا پڑے گا لیکن اس کے لئے ہمیں جملوں کے ڈھلے جملوں کے بوچھار تیرو تلوار بھی کھانے پڑیں گے کوئی کہے گا یہ بگ گیا کوئی کہے گا منافق ہو گیا کوئی کیسا بولے گا بہت سارے بولیں گے لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں سرزمین نیپال میں جہاں مسلمان مختصر ہیں میں ایک جملہ عرض کر دوں سرزمین ایران میں ٹیرین میں کوئی شیعہ مل گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ اتنے مل جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کہاں اس کی ہم ایتنا کریں لیکن فرض کیجئے چین میں آپ پہنچے اور ایک شیعالی مدین آپ کو مل جائے کوئی بھی ہمارا جوان قسم خدا کی وہ کھڑا ہو جائے گا اور گلے لگ جائے گا اسی طریقے سے نیپال میں اگر کوئی شیعہ مل جاتا ہے تو ایک دم جو ہے انسان خوش ہو جاتا ہے ایک سنی بھائی ہے یعنی مسلمان مل جاتا ہے تو ایک دم ہاں تم مسلمان ہو ہاں مسلمان ہے تو کتنی نزدیک ہی آ جاتی ہے لیکن عجیب بات ہے جب پھر مذہب پہ بات آتی ہے تم سنی ہو تم شیعہ ہو تم بریلوی ہو تم ہنپی ہو پھر آہ انتہ کافر تم کافر ہو تم کافر ہو عجیب بات ہے کتنا سستے میں بکتا ہے یہ کفر کا جملہ جو میرے نبی نے اس جملے کو استعمال کے لیے بھی پابندی لگائی تھی کافر کو بھی ڈائرٹ کافر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ اس کا کفر و ثابت نہ ہو جائے بہرال فقہی مسئلے میں نہیں آنا چاہتا ہوں لہٰذا دیکھئے اب ہمیں پریکٹیکل میدان میں آنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم القائم میڈیا کے ذریعے سے شیخ جواد حبیب صاحب بہترین بہرال وساطت کر سکتے ہیں ضرورت ہے ہم ایک دوسرے مثال کے طور پر ہم کچھ سنی بھائیوں کو لے کر جائیں آپ کے پاس شیخ جواد صاحب کرگل میں ان سنی بھائیوں کو ہم نے بہترین مشورہ دیا ایران میں کہ جس طریقے سے ہم نیپال سے سنی بھائیوں کا گروپ اور آزا اور حیت مفتیوں کا لے کر آئے ہیں ایران میں ایران کے سنی علماء کا گروپ بھی ہمارے یہاں سنی بھائیوں کے یہاں بیجیے اس سے اور جو ہے وہ اتحاد پریکٹیکل طریقے سے قائموں گا میں بہت زیادہ گفتگو کرنے کا بہرالعادی نہیں ہوں اسی پر اکتفا کرتا ہوں وصلاة وصلاة ورحمت اللہ وبرکاتو بہت بہت شکریہ جناب حجت الاسلام علیہ مسلمین آقا شیخ زین العابرین ماشاءاللہ بہترین تجربیات آپ نے بیان کی اور بہترین خاطرات تھے آپ کے برحال آپ مزرگ شخصیات ہیں اور آپ وہاں پہ رہتے ہیں اور واقعا جو خاطرات تھے آپ کے قابل بیان ہیں انشاءاللہ ہمارے سننے والے ان پر عمل کریں گے ہم آپ کا آستے دیل شکریہ آدھا کرتے ہیں شیخ صاحب کی بہترین واقعا خطابات سے ہمیں سرپراز پرنا اور ہمیشہ آپ وقت نکال کر ہمارے پرگرام کو زہراتے ہیں تشریف لاتے ہیں اس کا ہم تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں بس آخر میں میں تمام سننے والوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو لوگ ہمیں ابھی سن رہے ہیں اور بعد میں سننیں گے ان سب ہم تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہمتہ وحدت کے مناسبت سے مبالک بات پیش کرتے ہیں اور تمام دوستوں سے اور تمام ناظرین سے گزارش کریں گی کہ ہمتہ وحدت میں جتنا ہو سکے محبت اور جوڑنے کی باتیں کی جائیں آپس میں اتحاد کو برقرار رکھا جائیں امن و آمان کے اور شانتی اور آرامش کی طرف لوگوں کو بلائے جائیں اور لوگوں کو نرم دلی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو اعتقاد میں جو ہمارے مشترکاتوں کی طرف بلائیں الحمدللہ ہمارا خدا ہے کتاب پیغمبر ہے جب دین ایک ہیں ہمارے نماز ایک ہیں روزہ ایک ہیں تو ہم میں اختلاف کی اس بات بھی ہیں بہت سے چیزوں کو لے کر ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کریں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے نماز شیخ صلی اللہ عبدین صاحب اور دیگر ہمارے سلیم جاوید صاحب جو کشمیر کے سنی سکولر تھے وہ بھی یہاں پہ آج اس پروگرام میں تھے اسی طرح لگڑ کے ہمارے سنی عالمی دین جن کو آج آنا تھا وہ آج تشریف نہیں لا پائے ظاہران نیر وقت کی دنہ پر لہذا ہمارے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم سے اظہارے اظہارے ہمدردی کریں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے غم کو باٹیں شاید اس طرح سے ہم ایک دوسرے سے شاید نزدیک ہو سنگی خوضہ ہم سب کی مختصر سے کاوش کو قبول فرمائیں ہم شیخ صاحب کا آج تہہ دے شکریادہ کرتے ہیں اور دیگر سپیکر جو اب تک خطابت سپیک کر چکے ہیں ان سب کا بھی ہم تہہ دے شکریادہ کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب التماس سے دعا دعا میں یاد دیکھیں انشاءاللہ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے مدینہ جا کے میں نکلوں نہ شہر سے باہر مدینہ جا کے میں نکلوں نہ شہر سے باہر خدا نہ خاستہ یہ زندگی وفا نہ کرے درے رسول بجزدم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے درے رسول بجزدم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے حضرت